عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں علامہ کرت بھی بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری مکمل صورت جو نازل ہوئی یہ صورت النصر ہے اس کے بعد سورت المائدہ آیت نمبر تین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگلی آیت نازل ہوئی اس کے بعد اسی دن فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے جرمت میں آتے جاتے نظر آئے اس کے بعد سورت النصر کی آیت نمبر ایک سو چھہتر جسے آیت قلالہ بھی کہا جاتا ہے وہ نازل ہوئی اس کے بعد پچاس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ صحابہ کے جرمت میں نظر آتے رہے اس کے بعد لقد جاءکم رسولم من انفوسکم سورت توبہ آیت نمبر ایک سو اٹھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی کہ پینتیس دن بعد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن عرضی پر ظاہری حیات کے ساتھ ابو طاب کے ساتھ چلتے فرتے صحابہ اکرام کی آنکھوں کا مرکز بنے رہے اس کے بعد آخری آیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے بعد قرآن نازل نہیں ہوا سورت البقرہ آیت نمبر دو سو اکاسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یہ کافی بڑی آیت ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت بھی یہی ہے گھر جا کر دیکھئے گا بعد میں جبریل امین آسمان دنیا کو چھوڑ کر مدینہ تل مدورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نازل ہوئے کہ بعد قرآن نہیں اترا بس آخری یہ آیت اتنی اس کے بعد قرآن مکمل ہو گیا تقریباً کم ہو بیش تئیس سال قرآن اترتا رہا